ڈیر ویورن سبکرائے برگ ایڈوکیشن کے ڈل ڈل کے ایڈوکیشن پریڈ فارم تھا خود دوستوں کو ویلکم یہاں آپ کو شب مراج کی اہم واقعات اور اہم ہسٹوریکل پلیس کی زیارت کرے جا رہی ہے اور یہ ایک ٹوم بنایا تھا جو ترکیوں نے جس کو بسورت یہاں سے لکھی ہوئی ہے اور یہ وہ گار ہے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر مراج پر روانہ ہوئے تھے یہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ آج ہے شب مراج جب رسول پاک گئے تھے مراج کے لئے میں آپ کو ایک فوٹیج دکھاتا ہوں جو ایڈونٹ ٹھنک اینی بڈی ان پاکستان نے سینٹ بات تو بڑی کرتے ہیں شب مراج کی یہ ذرا فوٹیج دکھائیں جی اتھوڑی سی یہ ہے دوم آف در راک جو کہ جیرسلم میں ہے اس کے سامنے ہے مسجد الاکسا اور یہ ٹرکس نے بنائی تھی اس کو پرٹیک کرنے کے لئے جو ایک غار تھا جس غار سے رسول پاک اوپر گئے تھے اور یہ جو اوپر ہے اگر یہ کلوز اپ ملے گا کہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ پوری بلڈنگ کے اردگرد سورہ یاسین لکھی گئی ہے پوری نون سٹوپ یہ پوری بلڈنگ کے رائٹ اکرس جو ان کا ڈیاغنلز ہے اس کے اندر یہ سورہ یاسین اس بلڈنگ کے اوپر لکھی گئی ہے اور یہ ٹرکس نے اس کو بنایا تھا پرٹیک کرنے کے لئے صرف کہ جو مٹی ہے جو غار ہے وہ خراب نہ ہو جائے اس کے اندر ہم جاتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے یہ وہ غار ہے اس کے ایکچولی یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول پاک بیٹھے تھے اور یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ یہ سارا غار ہے اس کو کبر کیا ہوا ہے دوم او در راک جس کو اب ہم کہتے ہیں یہاں سے ہمارے پروفٹ اوپر گئے تھے میراج کے لئے یہاں ہسٹوریکل میں سمجھتا ہوں جگہ for the Muslims اور اس کو پوٹک کیا ہوا ہے آپ کو ابھی تھوڑی در میں ایک پیراپٹ بھی نظر آ جائے گا جہاں یہ بیٹھے تھے جہاں بیٹھتے تھے اور دعا کرتے تھے یہ تھا یہ پوائنٹ کر رہا ہے ٹورڈ الاکسا کیونکہ وہ پہلا کبلا تھا اور یہ وہاں پوائنٹ کر رہا ہے اس کے بعد چینج ہو گیا تھا ٹورڈز کعبہ جو ہمارا اب اس وقت کا جو کبلا ہے اور یہ انٹرنل ہے غار کی آپ جو فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ پڑی ریئر فوٹیج ہے کیونکہ اس کو فلم نہیں کرنے دیتے ہیں یہ اور یہ دیکھ لیجئے کہ اس کو انٹاشت ہے اور یہ اوپر ایک آپ کو ایک لائٹ جہاں نظر آئی ہے یہ ایک یہ اس کے اوپر یہ ایک زیکٹلی یہاں یہ ایک ہول ہے اس کے اندر اور یہاں سے میراج کے لیے گئے اور یہ جو جہاں ایک پول آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں رسول پاک بیٹھ کے یہاں دعا کرتے تھے اور یہی سے اسی جگہ سے ایک زیکٹلی یہ میراج کے لیے اوپر گئے تھے یہ بڑی ہسٹوریکل جگہ آج بھی لوگ جاتے ہیں وہاں نماز پڑھتے ہیں اور اپنے عقیدت پہ پیش کرتے ہیں یہ بڑی ہی ہسٹوریکل جگہ ہے at least from a muslim perspective اور یہ دیکھیں یہ جو کون کونر پہ ہے یہ دریکٹ فیس کر رہا ہے towards مسجد اللقصہ جو کہ جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ یہ پہلا قبلہ تھا اور یہاں آج یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو خاتون ہے یہ دوسری سائٹ پہ یہ جا کے اپنی نماز پیش کر رہی ہیں جو کہ اس وقت کے آج کا کعبہ ہے یہ اوپر کا حصہ ہے یہ پورے غار کا جو پہاڑی تھی یہاں رسول پاک آیا کرتے تھے یہ بڑی ہسٹوریکل جگہ ایک ان کا ایک فٹ پرنٹ بھی ہے باہر جو کہ شاید آپ کو نظر آ جائے جو کہ آج بھی اگر آپ اس کو جا کے سنگے اس میں سے خشبول آپ کو نظر آتی ہے آپ اس کو سنگ سکتے ہیں بلکل کیونکہ میں نے سنگا ہوا ہے یہ ساری فلم ہی میں نے کی ہوئی ہے جب میں وہاں گیا تھا مسجد الکسہ میں اور دو او در راک کے اندر وہاں گیا تھا تو یہ آج کا دن ہے اور یہاں سے اگر ہسٹری آگ جاتے ہیں جس کے ہم بات کرتے ہیں میراج کی تو میراج یہاں سے ہوا تھا جو کہ ہم بات تو کرتے ہیں لیکن یہ آج آپ کو میں نے فٹیج دکھا موسیقی موسیقی